فائنڈنگز ہی تو ایویڈنس ہیں جو ہمیں رسرچ سے ملتے ہیں ان کی انٹرپیٹیشن ہی تو ان کی سیلیبیلیٹی اور ایکسپٹنس کو ڈیٹرمن کرتی ہے ہم بات کریں گے سٹیٹسٹیکل فائنڈنگز کو انٹرپیٹ کرنے پر کہ کیسے ہم نے انہیں سمجھنا ہے ایکسپلین کرنا ہے تاکہ وہ بامانی انداز میں بیان ہوں تو جو سٹیٹیجیز ہیں اس کے لیے ان میں ضروری ہے کہ ہم ذہن میں رکھیں کہ کانٹیکسٹ کیا ہے ہماری سٹیڈی کا ہمارے ڈیٹا کے ڈسکرپٹیوز کیا ہیں ہائیپاثیسز ٹیسٹنگ کیسے کی گئی ہے ایفیکٹ سائز کیا ہے ازمشنز کیا تھیں ہمارے ٹیسٹ کی روبوسنیس کیا تھیں پھر جو سٹیٹسٹیکل سگنیفکنس کو بھی ہم نے ویلیویٹ کرنا ہے پریکٹیکل سگنیفکنس بھی دیکھنی ہے ہر سرچ کی لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے پھر ہم نے جو فائنڈنگز ہیں جو ڈیٹا ہے اس کو ویجیولائز بھی کرنا ہے فائنڈنگ کو کنٹیکچولائز بھی کرنا ہے اور ہم نے کلیرلی کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے کانٹیکسٹ پر کہ ریسرچ کا کانٹیکسٹ کیا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا فوکس کیا تھا ابجیکٹیوز کیا تھے ریسرچ کویسچنز کیا ہیں پھر ہم نے ڈیٹا لیا کہاں سے تھا ہمیں ڈیٹا کیسے ملا کیسے ہم نے کولیکٹ کیا کیا ڈیٹا کولیکشن کی کوئی لیمیٹیشن بھی تھی یا اس میں کوئی پوٹینشل بائیسز بھی تھے دوسرے نمبر پر ہم ڈیٹا کے ڈسکرپٹیوز کو دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کا سنٹرل پوائنٹ کیا ہے اس کی ڈسپرشن کیا ہے اور اس کی شیپ کیسی ہے یہ سکیوڈ تو نہیں ہے اس کے کرٹوسز کے ایشو تو نہیں ہے اور اس کی شیپ جو ہے وہ نامل کرو سے قریب تر ہے یا ڈیوییٹ کر رہی ہے یہی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے پیرامیٹرک ٹیسٹ لگانے ہیں یا کہ نان پیرامیٹرک تیسے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں ہائی پاتھیسز ٹیسٹنگ ہے اور ایفیکٹ سائز ہے آپ جانتے ہیں کہ ہائی پاتھیسز نال بھی ہوتا ہے اور الٹرنیٹب بھی ہوتا ہے اور جب ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمیں پی ویلیو ملتی ہے اور کانفیڈنس انٹرول کا پتا چلتا ہے اس کے بعد آتا ہے ایفیکٹ سائز سو ایفیکٹ سائز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم جو ریسرچ کی فائنڈنگ کی پریکٹیکل سگنیفکنٹس کو سمجھیں یہ ہمارا جو پی ویلیو کو کامپلیمنٹ کرتا ہے پی ویلیو ہمیں بتاتی ہے کوئی ایفیکٹ ہے یا نہیں ہے جبکہ ایفیکٹ سائز ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ایفیکٹ کتنا ہے اور کیا اس کی کوئی پریکٹیکل ریلیونس بھی ہے یا نہیں ہے فورتھ میں ہم دیکھتے ہیں جو ڈیٹا انٹرپیٹیشن کی یا فائنڈنگ کی انٹرپیٹیشن ہے اس میں ہم ازمشنز کو دیکھتے ہیں کیا ہمارا ڈیٹا نامل ہے کیا اس کے ویریانسز میں ہوموجینیٹی ہے یعنی دو یا تین ویریابل ہیں تو ان کے جو ویریانسز ہیں وہ آپس میں قریب قریب ہیں یا بہت زیادہ فرق ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے ساتھ دیکھتے ہیں انڈیپینڈنٹس کیا ڈیٹا کی ڈیفرنٹ جو انٹریز ہیں وہ آپس میں انڈیپینڈنٹ ہیں یا انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں یعنی دس بندوں سے ہم نے ڈیٹا کولیکٹ کیا ہے کیا دس بندوں نے انڈیپینڈنٹلی اس کو رسپانس کیا ہے یا ایک ہی بندے نے سب کو لکھوا لیا ہے یا کوئی اور طرح کا باعث اس میں موجود ہے نمبر فائیو ہے روبوسٹنس روبوسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا سٹیٹسٹیکل میتھڈ ہے وہ کتنا سٹینڈ کرتا ہے وائلیشن کو نامیلٹی کے گینسٹ یعنی جو ہمیں ڈیٹا عام طور پر زندگی میں ملتا ہے وہ کبھی بھی اگزیکٹلی نامل نہیں ہوتا بلکہ نامل کر ویسے بھی ہائپوثیٹیکل ہے تو قریب تر ہو سکتا ہے لیکن پرفیکٹی نامل ڈیٹا کا تصور نہیں ہے صرف ایک ہی صورت ہے کہ ہم اس کو آرٹیفیشلی یا کنکاکٹڈ ڈیٹا سے اس کو اچیو کریں باقی صورتیں بہت مشکل ہیں تو اب جب نامل ڈیٹا ہمیں نہیں ملتا تو جو ناملٹی کی جو ازمشنز ہیں وہ اگر تھوڑی بہت وائلیٹ ہوں تو پھر تو ہم پیرامیٹک ٹیسٹ یوز کرتے ہیں لیکن اگر اس کی وائلیشن زیادہ ہو تو پھر ہم نان پیرامیٹک ٹیسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں اور نان پیرامیٹک ٹیسٹ جو ہیں وہ ازمشن کی وائلیشن کی اگینسٹ بہت زیادہ روبوسٹ ہیں یعنی اگر وہ ڈیٹا کی ناملٹی کمپرومائز بھی ہو رہی ہو تو بھی نان پیرامیٹک ٹیسٹ جو ہیں وہ آسانی سے لگ جاتے ہیں لیکن اگر ہمارا ڈیٹا ناملی ڈسٹیبیوٹڈ ہو یا تھوڑا بہت فرق ہو تو پھر ہمیں پیرامیٹک ٹیسٹ ہی لگانے چاہیے اس لیے پیرامیٹک اور نان پیرامیٹک ٹیسٹ کا جو فیصلہ ہے ڈیٹا کی نیچر کے مطابق اور کنٹسٹ کے مطابق کرنا ہوتا ہے تو ہمارا چھٹا پوائنٹ ہے ایویلیو ایٹ دی سٹیٹسٹیکل سگنیفکنٹ اس کو پی ویلیو اور کانفیڈنس انٹرول سے ہم دیکھتے ہیں پی ویلیو جو ہے وہ پرابیبیلیٹی آف ایرر ہے یعنی مارجن آف ایرر ہے اور پی ویلیو 0.05 کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پانچ فیصد مارجن آف ایرر ہے اب جب مارجن آف ایرر کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم کانفیڈنس انٹرول کی بات کرنا پڑتی ہے مثلا یہ کہ اگر ہم نے ایک پاپولیشن سے سامپل لیا ہے اور سامپل کا مین جو ہے پچاس آگیا ہے اور اس کا جو سگنفکنس لیول ہے وہ 0.05 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پانچ پرسنٹ اس میں ایرر موجود ہے جب پانچ پرسنٹ ایرر موجود ہے تو پھر یہ ویلیو جو ہے 45 to 55 ہو سکتی ہے یعنی پانچ اس میں ایڈ کر دیں گے اور پانچ اس میں سے مائنس کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر ہم سو دفعہ سامپل لیں تو پھر 95 ٹائم جو ہے جو بھی ہمارا مین آئے گا وہ 45 to 55 کے درمیان ہی ہوگا یعنی ہم نے کیلکولیٹ کیا تو پچاس آگیا نا تو جب ہم سو دفعہ سامپل لیں گے تو ہر دفعہ مین جو ہے وہ 45 سے 55 کے درمیان آنے کا جو چانس ہے وہ 95 پرسنٹ ہے اور پانچ پرسنٹ یہ چانس موجود ہے کہ یہ مین 45 سے بلو آ جائے یا 55 سے اوپر چلا جائے تو اس لیے جو پی ویلیو ہے یہ ہمیں ایک کانفیڈنس انٹرول دیتی ہے جس کے اندر زیادہ تر چانس یہ ہے کہ اگر پی ویلیو 0.05 ہے تو 95 پرسنٹ چانس یہ ہوتا ہے کہ جو مین جو ہے وہ اسی انٹرول کے اندر فال کرے گا نیکس میں دیکھیں ڈیئرز تو یہ ہے پریکٹیکل سگنیفکنس ہے ہمیں ساتھویں نمبر پر پریکٹیکل سگنیفکنس کو بھی دیکھنا ہے پریکٹیکل سگنیفکنس ریل ورڈ امپیکٹ ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری فائنڈنگ کا جو امپیکٹ ہے وہ ریل ورڈ میں کیا ہے اس کے ساتھ ہی بات آتی ہے ریل ورڈ کے ساتھ کاسٹ بینیفیٹ انیلیسز کی لیکن ہم کوئی چینج سجسٹ کر رہے ہیں لیکن اس چینج پر کاسٹ ہی بہت زیادہ ہے اور جو اس کا فائدہ ہے اس سے کاسٹ کہیں زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پریکٹیکل سگنیفکنس تو پھر نہ ہوئی آٹھویں نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے لیمیٹیشنز کو اسیس کرنا ہے اب لیمیٹیشن کہاں ہوتی ہے لیمیٹیشن تو ریسرچ کے ڈیزائن میں بھی ہوتی ہے سامپل سائز میں بھی ہوتی ہے سامپلنگ میتھڈ میں بھی ہوتی ہے سامپلنگ ایرر ہوتا ہے سامپل سائز ہم چھوٹا لے لیتے ہیں باعث ہو سکتا ہے ڈیزائن میں خامیہ ہو سکتی ہیں اور پوٹینشل بائسز کو بھی تو دیکھنا ہے جب ہم فائنڈنز کو بیان کریں تو ہمیں ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے اب آیا جی نائنٹھ پوائنٹ ڈیٹا کو ویجولائز کرنا ہے یعنی فائنڈنگ کو دیکھنا ہے ہم ہسٹوگرام بنا سکتے ہیں باکس پلارٹ بنا سکتے ہیں سکیٹر پلارٹ بنا سکتے ہیں بارچارٹس بنا سکتے ہیں تاکہ اپنی فائنڈنز کو کلیرلی بیان کر سکیں اور اس کے اندر ڈیٹا کے اندر اور ویسے ڈیٹا کے علاوہ جو اب پیچھلی سٹیڈیز کی فائنڈنگ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ٹائم لائن کے گینس بھی ٹرنڈ ملتا ہے ڈویلمنٹ کی گینس بھی ٹرنڈ ملتا ہے تو ان کو بھی ہم نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے فائنڈنگ کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے اور پیٹرنز ہی تو دراصل ڈیٹا کے اندر ہم ڈونڈ رہے ہوتے ہیں فائنڈنگ کے اندر ڈونڈ رہے ہوتے ہیں یعنی پچھلی دس سٹیڈیز کی اگر فائنڈنگ مختلف ہیں تو کیا وہ مختلف ہونے کی وجہ ملک ہے یا کوئی کوئی انیلیسز کا میتھڈ ہے یا کوئی ڈیٹا کولیکشن کا میتھڈ ہے یا ریسپانڈنٹ ہے یا کیا ہے اس کو دیکھنا جو ہے اس کو پیٹرن کو دیکھنا ہے یا ٹرینڈ کو دیکھنا ہے دسویں نمبر پر ہے جی کنٹیکچولائز دی فائنڈنگز تو ہم ریسرچ کی جو فائنڈنگز ہیں جو اپنی ہے اس کی پریویئرس ریسرچ سے ہم کمپیر کر کے دیکھتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ دوسری فائنڈنگ کے اندر ہماری فائنڈنگ کہاں لائی کر رہی ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری فائنڈنگ کی امپلیکیشن جو ہے وہ پریکٹس کے لئے کونسی ہیں اور پولیسی کے لئے کونسی ہیں اب جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی فائنڈنگ کو کلیرلی کمیونیکیٹ کرنا ہے زبان وہ استعمال کرنی ہے جو آڈینس سمجھتی ہے یعنی جس آڈینس کو ہم نے ڈرس کرنا ہے مثلا پولیسی میکرز ہیں جو پریکٹیشنرز ہیں ریسرچر ہیں تو اسی طرح کی لینگویج کو ہم استعمال کریں گے اگر ایک ہی لینگویج یوز کرنی ہے تو سب کا خیار رکھا جائے گا پھر یہ کہ اپنی فائنڈنگ کو سمرائز بھی کرنا ہے تاکہ جو اس کی سمری دیکھنا چاہے اس کو بھی کلیر میسج ہماری ریسرچ کا مل سکے تو ہم نے بہت ساری باتیں کی ریسرچ فائنڈنگ کی انٹرپیٹیشن کے بارے میں جس میں کانٹیکس ڈسکرپٹیوز ایفیکٹ سائز روبوسنیس اور اس کی جو سگنیفکنس ہے لیمیٹیشن پر بات کی اور پھر ہم نے بات کی کہ فائنڈنگ کو کانٹیکچولائز کیسے کرنا ہے اور کلیرلی کمیونیکیڈ تو ہم نے کرنا ہی ہے ڈسکرپٹیوز کلیر کیسی ہے ڈسکرپٹیوز